دوستوں جب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لمبی دوری کی آترہ پر نکلتے ہیں تو راستے میں ہم کو مائل سٹونز دکھائی دیتے ہیں یہ مائل سٹونز دراصل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتنی آترہ پوری ہوئی ہے اور کتنی آترہ ہماری بچتی ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لیکن اس وقت ایک بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ جو مائل سٹون ہے ان کا بھی اتحاس رہا ہوگا کس نے ان کو بنایا ہوگا اور کس نے ان کے بارے میں سب سے پہلے سوچا ہوگا پرانے سمیں میں راجہ مہاراجہ مائپنے کے لیے الگ الگ مائپکوں کا استعمال کیا کرتے تھے جن سے انہیں اور ان کی پراجہ کو دنک کاریوں میں کوئی مشکل نہ آئے اور سب کچھ آسانی سے چلتا رہے ان کے اپنے سکھے ہوتے تھے ان کو بنانے کے لیے ٹکسالیں ہوتی تھی ہر چیز کو مائپنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوا کرتا تھا لیکن راستوں کی دوری کو مائپنے کا کوئی نشت پیمانہ نہیں تھا اس لیے اس زمانے میں کوس مائپکوں سے راستوں کو مائپا جاتا تھا اس سمیں کوس ڈھائی سے تین کلومیٹر کے برابر ہوا کرتی تھی اسی چیز سے کوس شبد کی اتپتی ہوئی دراصل گائے کی رمبانے کی آواز سامانے ستھیتی میں جتنی دوری تک سنائی دے اس کو کروش دوری کہا جاتا تھا اس زمانے میں بعد میں یہ کروش تبدیل ہو گیا کوس میں اور کوس کے نام سے ہی پرچلیت ہو گیا اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو سولاویں شتابدی میں ایک بہتی پرسید اور پرگتیشیل بارشاہ ہوئے جن کا نام تھا شیرشاہ سوری انہوں نے اپنے راجکال میں سڑکوں کو ناپنے کے لیے ایک نشت دوری پر میناروں کا نرمان کروایا جس سے یہ پتا لگ سکے کہ راستہ کتنا لمبا ہے اور کتنا تیہ ہو چکا ہے اس کے لیے انہوں نے سن پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پیتالیس کے بیچ سڑکوں کے کنارے پرتیک کوس پر میناروں کا نرمان کروایا حالانکہ کوس شبد شیرشاہ سوری کے راجکال کے پہلے سے ہی پرچلیت تھا سمیہ کے ساتھ یہ مینار نشت ہوتے چلے گئے دیش آزاد ہونے کے بعد بھی سرکار نے ان کوس میناروں کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا جس کے قارن آزادی کے بعد بھی کافی کوس مینار نشت ہوئے اب کچھ ان کی طرف سرکار کی توجہ گئی ہے اور ان میناروں کے سندرکشن کے لیے سرکار نے کچھ قدم اٹھائے ہیں پنجاب کے جلندر ڈسٹک میں ایک یاترہ کے دوران ہم کو روڑ کے اوپر ایک کوس مینار دکھائی دیا جس کو ہم آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں دوستو یہ کوس مینار جو ہے دوستو لاہور سے دلی کو جوڑنے والا جو جیٹی روڑ تھا جو شیرشاہ سوری کے دوران بنایا گیا تھا اس روڑ کے اوپر کوس مینار بنائی گئی تھی جس سے کی اس بات کا جو یاتری تھے ان کو یہ پتا چلے کہ ابھی کتنا کوس ہم نے یاترہ تیہ کر لی ہے بابر نے جب ہندوستان میں مغل سامراجے کی نیو رکھی اور اس کے بعد بابر کی موت پندرہ سو تیس میں ہو گئی تو اس کے حمائیوں نے جب راج سنبھالا تو حمائیوں کو شیرشاہ سوری نے ہندوستان سے بھگا دیا تھا وہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا جو مغل سامراجے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا بیچ میں اور شیرشاہ سوری جو ہے وہ ہندوستان کے مطلب تخت پر بیٹھے تھے تو انہوں نے جیٹی روڑ کا نیرمان کروایا اس کے اوپر ہار کوس کے اوپر ایک کوس مینار کا جو ہے انہوں نے نیرمان کروایا تھا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رستہ جو ہے یہ نکودر سے بارہ تیرہ کلومیٹر دور ایک ٹوٹ کلا گاؤں ہے پنجاب میں تو اس کے اس رستے کے اوپر یہ ایک کوس مینار ہے جو آج بھی کھڑا ہوا ہے پندرہ سے بیس فٹ اونچی ہوتی تھی یہ سیمپل ایک مینار ہوتی تھی اس کے اوپر ایک گول جو ہے ٹوپی جیسی بنای ہوئی ہوتی تھی اور یہ ہر کوس کے اوپر ہوتی تھی اور یہ بتاتی تھی کہ کتنا کوس جو ہے وہ یہاں سے دلی ہے اور کتنا کوس یہاں سے لاہور ہے تو یہ لاہور اور دلی کو جو کنیکٹ کرتا تھا اس روڑ کے اوپر یہ بنائی گئی تھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وضع ہوئی یہ دیکھئی اور پھر اس کے اوپر جو ہے اوپر سے پتلی ہوتی تھی اور نیچے سے چوڑی ہوتی تھی ایک اتحاسک مونومنٹ جو راستے کا ایک طرح سے میجرمنٹ ہوتا تھا اور یہاں سے جو پیدل جانے والے لوگ تھے اور جو سواریاں ہوتی تھیں گھوڑا گاڑی بیل گاڑی آتھی وغیرہ کے لوگ جاتے تھے تو جو ہے راستے کا عباس ہو جایا کرتا کہ راستہ یہاں سے گزرتا ہے اور دوسرا کتنا کوس جو ہے وہ راستہ تیہ ہو چکا یہ بھی یہ کوس مینار بتاتی تھی بہت ساری میناریں یہ تھیں لیکن اب یہ کافی میناریں ٹوٹ گئی ہیں ڈھے گئی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایک بچی ہوئی ہے تو جو بچی ہوئی ان میں سے ایک یہ مینار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا راستے میں تو سوچا کہ آپ کو دکھائیں یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کھیت ہیں اور یہ دیکھئے اور ساتھ میں جو روڑ ہے اس روڑ کے اوپر یہ ایک کوس مینار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو پرانے زمانے کی کوس مینار جو شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا جن کو اور جو راستے کو انگیت کرتی تھی اور یہ کوس مینار جو ہے یہ ٹوٹ کلا میں جلا جلندھر مجاب میں موجود ہے مجبور